اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ کم از کم آدھے گھنٹے سے آپ اوپر ٹیم لگائیں گے اور بلکہ میں اتنا کہتا ہوں کہ اس سے ٹیمنگ اور سختی دونوں فل ہوتی ہیں کسی قسم میں کوئی کم ہی نہیں ہوتی ترفہین لذت آئے گی مرد اور دونوں کو لذت آئے گی سختی آئے گی نفس کے اندر مٹائی آئے گی اور لمبائی آئے گی اتنا سخت ہو جائے گا جیسے لعہ بن جاتا ہے ویسے ہو جائے گا کیونکہ یہ جو نسکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا مہنگا تو ہے لیکن یہ کمحال کا نسکہ ہے اور ہمیشہ کے لئے بھی بندہ کو ٹھیک کرتا ہے اور اوور ایج چاہے آپ سو سال کے کیوں نہ ہوں آپ شگر کے مریض کیوں نہ ہوں اس کو استعمال کریں تو میں خیتہ ہوں اٹھارہم بیس سال کی جس طرح طاقت ہوتی ہے بلکل سیم اسی طرح کیا جائے گی کسی قسم کے کوئی کمی نہیں رہے گی اور اگر آپ کو وقتی طور بھی کھانا ہے تو یہ وقتی طور بھی آپ کے اندر ٹیمنگ بڑھائے گا اور سختی دونوں لے گا انتشار فل کرے گا اندر گھسا ہوا بہر نکلائے گا اور آپ کے اندر نئی جوانی پیدا کرے گا ایسی جوانی جس کو آپ دیکھ کے حران ہو جائیں گے کہ یہ واقعی ایسا نسکہ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کمال کے ہیں جو ریزلٹ بھی دیتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا تھوڑا سا مہنگا ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کمال کا نسکہ ہے مردانہ کمزوری کا بہترین اور عالی زبردہ سے نسکہ ہے اس کے علاوہ صورت انزال زکاوت حص کو جوار سے اکھاڑ پھینکتا ہے ٹائمنگ میں خوب اضافہ کرتا ہے اور سختی فل آتا ہے سختی میں کمی نہیں ہوتی اور انتشار فل ہوتا ہے مادت تولید کو اتنا مادنی کو اتنا گاڑا کر دیتا ہے جو بہت زیادہ چاہیں آپ جتنا دل کرے اس نسکہ سے آپ اپنی منی کو بڑھا سکتے ہیں اور ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں جن لوگوں کا نفس صحیح طریقے کھڑا نہیں ہوتا اور داخل کرتے ہیں افارہ ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے ان کی مقترے آ جاتے ہیں مزی نکل جاتی ہے یا خیالات سے یا ویڈیو دیکھنے سے یا ایسا کوئی سین دیکھنے سے جسے مادہ منی کا خراج ہو جاتا ہے یا صرف مزی نکلتی ہے اور اپنے بیوی کے قریب جاتے ہیں یا آپ کے اندر ڈھیلا پناہ جاتا ہے اور سختی نہیں رہتی اور آپ صحیح طریقے اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کرتے تو یہ سپر ٹاپ کا کچھ نسکہ ہے آپ کے لئے نسکہ آپ سن لیں بہت اچھا ہے زبردہ سے نسکہ ہے سب سے پہلی چیز ہے وہ زافران ہے زافران آپ نے دس گرام لینے ہیں موشک خالص لی ہے آپ نے جو نافع والی ہے اصل اوریجنل یہ تین گرام آپ نے لینی ہے کسی اچھے ادارے سے لینے اچھے پنسار سٹور سے آپ نے یہ خالص تین گرام لینے ہیں اس کے بعد کچھ تشنگرف ہے یہ آپ نے بنا بنایا لینا ہے افیون والا آپ نے پکڑنا ہے یہ ہمدرد کمپنی کا لینے یا کرشی کمپنی کا لینے دونوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریگ مائی ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لینے ہیں کچھ تشنگرف بھی آپ نے دس گرام لینے ہیں اکرکر اصلی دس گرام لینے ہیں اصلی اکرکر کے نشانی میں آپ کو کئی پر بتا چکا ہوں کہ وہ تھوڑا تیز ہوتا ہے اس کو تھوڑا توڑ کر اپنی زبان سے لگائیں گے تو اس کی تیزی بہت پیدا ہوگی آپ کے نظر آئے گی اور اگر پیکا ہو تو وہ کسی کام کا کھاتے کا نہیں ہے آپ نے تیز والا لینے ہیں کباب چینی آپ نے دس گرام پکڑنی ہے یہ بھی پنسار سٹور سے آپ کو عام مل جائے گی تو خمریان یہ آپ نے بارہ گرام لینے ہیں اب آپ سب کو آپ نے علیدہ پیس لینے ہیں اس میں ایک چیز ہم بھور رہے ہیں لونگ ٹوپی والا یہ بارہ گرام لینے ہیں سب کو بریق پیس کر آپ نے اس کو اتنا پیس نہ آئی پھر مکس کرنا ہے مکس کر کے پانی کی مدد سے گولیاں بنانا ہے لیکن اس میں آپ نے تھوڑا سا شہد ملا رہے ہیں کیونکہ یہ جو نہ بھربری گولیاں نہ ہو جائیں اور یہ ٹوٹ نہ جائیں شہد ملانے سے یہ سخت ہو جائیں گی اس کے بعد اس کو سائے میں رکھیں سائے میں رکھ کے جو نہ اس کو خوشک کر لیں جب خوشک ہو جائیں تو آپ باوقت ضرورت اگر ہم بستری کرنی ہو تو آپ اس کو بھی ایسے دو گولیاں استعمال کرنی ہیں لیکن گولیاں چنے برابر بنانی ہیں اور رات کو آپ نے کھانا کم کھانا ہے کوئی گرم چیز گوشت وغیرہ نہیں کھانا جس دن آپ نے یہ گرم چیز کھائی گوشت وغیرہ کھائیں اس دن آپ نے اس کو نہیں استعمال کرنا کیونکہ یہ بہت طاقتور ہے اور اس میں بھی گرم چیز ہے اور اگر آپ ساتھ میں پکڑے سموں سے یا کوئی اس طرح کا گوشت یا کوئی چکن مرگن اشیاں کھا لیں گے تو یہ جو نہ آپ کے اندر زیادہ گرم چیز دے گا پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا آپ نے کھانا بہت کم کھانا ہے اور اس وغیرہ گوشت وغیرہ بھی نہیں کھانا اور نیم گرم دودھ سے آپ نے دو گولیاں نگل لینی ہیں اس کے بعد اگر آپ کو خوشکی ہو بیدے میں اور خوشکی پیدا ہو تو آپ نے دودھ پی لینا ہے کم از کم دو گھنٹے بعد آپ نے ہم بستری کرنی ہے اس کے بعد آپ کے اندر اتنا نفس کے اندر سختی انتشار پیدا ہوگا کہ جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں گا ایک ہڈی راڈ کی لوئے کی مانت بن جائے گا اس سے فول ٹیمنگ لگے گی اتنا مساق اور سختی پیدا کرتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں پارٹنر کو فول مدمین کر سکتا ہے اس کو اپنی اپنا گرویدہ بنا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹس کریں اگر کوئی پرابلم ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے ہمیں اگلی نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ